اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ اور مزیدار موضوع شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ہاں آج ہم بات کریں گے چاکلیٹ کی تاریخ کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چاکلیٹ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے جی ہاں چاکلیٹ کا آغاز میزو میرکا میں ہوا تھا جہاں اسٹیک اور مایا قبائل اسے استعمال کرتے تھے ان قبائلوں نے کوکوہ بینز کو پیس کر ایک غزائی مشروب بنایا کرتے تھے جسے عشو کوتل کہتے تھے یہ مشروب تھوڑی کروی ہوتی تھی لیکن اس میں شفا بخش کوتیں سمجھی جاتی تھی سمجھا جاتا تھا کہ اسے کھانے سے بیماریاں نہیں لگتی چاکلیٹ کا سفر یورپ تک سولویں صدی میں ہوا جب سپینش تاجروں نے کوکوہ بینز کو سپین لے گئے وہاں یورپیوں نے کوکوہ بینز کو چینی اور دودھ کے ساتھ ملا کر ایک نئی مٹھائی بنائی جسے ہم آج چاکلیٹ کہتے ہیں آج کل چاکلیٹ ایک بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے دنیا بھر میں مختلف برانس ہیں جن میں کیڈبری، نسٹلے، فیریرو روشے اور لندت شامل ہیں ان برندوں نے چاکلیٹ کو ہر عمر کے لوگوں کے لیے دلوں میں جگہ بنائی ہے آج ہم چاکلیٹ کو کیکس، کوکیز، آئس کریمز اور بہت سی مٹھائیوں میں استعمال کرتے ہیں دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ چاکلیٹ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے ہاں، ڈارک چاکلیٹ میں انٹی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو دل کی بیماریوں سے بچاتے ہیں اور کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں لیکن یاد رہے، اس کے فوائد صرف تب حاصل ہوتے ہیں جب ہم اسے مناسب مقدار میں استعمال کرے تو دوستو، یہ تھی چاکلیٹ کی تاریخ سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکراب کریں